انتے بارہ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈلسل سائیوک تو پنچہ سنگھر سے سمیتے ہیں سرکار دوارہ مانگ ماننے کی بات سے سنتوستی نہیں اور جس کو دیکھتے ہوئے آندولن خغیت کرنے سے انکار اونوڑ کر دیا ہے سرکار کا جیلیگیشن ٹیم نے سانسا دیجا پور بڑھائے دیو کی مہینر کرما کے بیٹ میں لگتار آندولن خغن کو لے کر چرچہ چل رہی ہے تین دن کے اندر پڑھزی گرام صبح کے جانچ کر دوشی اوپر کاروائی کی مانگ پر اڑے ہیں آندولنکاری تو دوشی اوپر کاروائی کی مانگ پر اڑے ہیں آندولنکاری تین دن کے اندر کاروائی کی مانگ انہوں نے رکھی ہے دن تیوارہ میں سینس پنچہ سنگھر سے سمیتے ہیں کہ آندولنکاری سرکار سے چرچہ بفل ثابت ہوئی ہے سرکار سے چرچہ کی گئی تھی اور سرکار دوارہ ایک بیٹھک بھی بولائی گئی تھی جس میں تمام آدولنکاری نیتا بھی اس میں موجود تھے اور ان سے رائے شماری کی گئی تھی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کی مانگے ہیں لیکن جو چرچہ رہی وہ کسی طریقے سے بفل ثابت ہوئی ہے کوئی نشکش نکل کر سامنے نہیں آیا اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پنکج ہمیں ایسا سولینٹ جڑ گیا ہے پنکج بیٹھک بھی آئی جت کی گئی تھی کل سرکار کی طرف سے کوئی نشکش نہ نکلنے کے جلدے مانگوں پر اب بھی اڑے ہوئے ہیں آدیواسی کیا ان کی مانگے ہیں اور کیا بیٹھک میں خاص رہا جی ہاں بلکل بتا دوں کہ یہ جو کل بیٹھک ہوئی ہے سرکار میں جو ایک ڈیلی جیسن جا کر کے ملا سرکار تھی سرکار نے سبھی مانگے رائے پرائے مان لی ہیں چار مانگوں پر سرکار کی خیمتی بنی ہوئی سرکار نے کہا کہ جو ونوں کی کٹائی ہو رہی اُس پر انہوں نے تذکار ہوکا لگا دی اُس کے ساتھ ساتھ میں جو خرجی گام تبا ہوئی تھی دو ہزارت چودہ میں اُس کے خلاف انہوں نے جانٹ بٹھا دی اور جو بھی ہوگا وہ کاروائی نکل کر کے آئے گی لیکن جو ڈیلی کے ساتھ وہاں سے ساتھ ساتھ دیپک بیج اور ان کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہنچا ہے بیلا ڈیلا انہوں نے یہ جو پانچیج گرام سمیتی نے سمجھایا لوگوں کو لیکن یہ ماننے تو تیار نہیں یہ اب یہ ساتھ رکھ رہے گی تین دن کے اندر میں جانٹ پوری ہو اور تین دن میں کاروائی ہو اور یہ مان منوبر دونوں دونوں طرف سے چل رہی ہے چل دیر راہ تک آندولنگ کو استغرد کرنے کے لیے ڈیلی کے سن سمجھاتا رہا لیکن اب تک آندولنگ کاری سمجھ نہیں پائیں لیکن کیونکہ آدیواسی اب بھی نہیں مانے آندولنگ کاری اپنی مانگوں پر اب بھی اڑے ہوئے ہیں تو کیا لگتا ہے ایک بار پھر سے بیچک بلائی جا سکتی ہے یا پھر ان آدیواسی نیتاؤں کے ساتھ میں بیٹھ کر دوبارہ سے کوئی چرچہ ہو سکتی ہے نہیں نہیں اب بیٹھک نہیں بلائی جائے گی سرکار نے اپنا آدیواس دے دیا ہے چار بندوں میں سرکار نے سبھی فیصلہ دیا ہے آندولنگ کاریوں کے حق میں اگر آپ آندولنگ نہیں مانا جائے گے تو سرکار سکتی کا رکھ اپنائے گی اور آندولنگ کو بپل کرنے کے لیے اب وہ پرساسنے کملے کو لگا کر کے بھی مطلب ہرکار کو روکنے کے بیاس کرے گی اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا چار بندوں پر سہمتی مل گئی ہے لیکن کون کون سے وہ چار بندوں تھے جن پر سہمتی ملی ہے آپ کو بتا دو کہ سب سے پہلی بات جو تیرہ نمبر خزان دی گئی ڈیپاجیٹ میں اس میں جو پیڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے اس پر سرکار نے اتکال روک لگایا ہے 2014 میں جو گرام سوا ہوئی تھی جس پر یہ پورا بوال اٹھ رہا ہے کہ اوپرجی گرام سوا ہوئی تھی اس پر جانچ لگا دی گئی ہے ساتھ میں جو آدیواسیو کی جن بھاونا ہے پہار کھولے کر کے جس طریقے پر آدیواسی ریپورٹ راجی سرکار کے سرکار کو دے گی اور اس کے ساتھ تک میں جو بھی مطلب ابھی وہاں پر تکال میں جو کام چل رہے ہیں جو خزان تیرہ پر اس پر پوری طریقے سے راج سرکار نے روک لگا دیا اور جو نہیں مانے جہی ہیں باتیں وہ کون کونسی ہیں گراملوں کی یہی مانگے تھی گراملوں کی ایک ہی ملتا پوری طریقے سے مانگے کہ جو جو آجات تیرہ کی جو خدان ہے وہ لیٹ کو پور روک تے کینسل کر دیا جائے رد کر دیا جائے لیکن جو بھی جو بھی مطلب ترکار کے ساتھ ملومنج ہوا ہے اڈانی کا وہ بدیور طریقے سے ہوا ہے اس لیے گراملوں کی مانگ کو تکال ماننا تو جائز ابھی مطلب تنبو نہیں ہے کیونکہ اس نے بھی تو خدان کو لیا ہے تو گورنمنٹ سمجھانی پرکریہوں میں جا کر کے لیا ہے اس لیے جو بھی دیورت کاروائی ہے وہ وقت کے ساتھ نہیں ہوگی جس طریقے سے اب سرکار نے جات کے آجات دیا ہے اگر جات میں یہ فردی گرام ثابت ہوتی ہے تو سوٹا ہی وہ لیٹ کی انسل ہو جائے گی کیونکہ بہتر میں پیسہ کانون لاغو ہوتا ہے اور جب تو کل ملاکن اب سرکار کو سخت رخ بھی اپنا نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ سنگھرش یا اپنی مانگوں پر اڑگ یا دیواسی اب بھی بنے ہوئے چلی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے پنکرش اور اب بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے